اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج ہم بنائیں گے گاجر کا حلبہ اور اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہیں ایک کلو گاجریں جس کو میں نے قدو کش کر لیا ہے تھری فورت کپ چینی پاؤ کھویا تین سے چار عدد الیچی اور دو انڈے اب ہم نے قدو کش کی ہوئی گاجروں میں تین سے چار کپ پانی ڈال دینا ہے پانی اتنا ہی ڈالنا ہے کہ یہ اچھی طرح ڈپ ہو جائیں پانی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ کاجروں کا جو رنگ ہے وہ کالا نہیں ہوگا اور بہت کھلا کھلا ہلوہ بنے گا اور اس کا جو بھی ترش پانی ہے کاجروں کا وہ ختم ہو جائے گا پانی ڈال لینے کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح مکس کر رہنا ہے ایک دفعہ اور دس سے پندرہ منٹ تک ان گاجروں کو آپ نے ڈپ ہی رہنے دینا ہے پندرہ منٹ ڈپ کر لینے کے بعد آپ نے پانی کو نکال کے اور ساری گاجریں جو ہیں وہ آپ نے چھولے پر رکھ دینی ہے اور اس کا اچھی طرح جو باقی پانی ہے وہ خوشک کر لینا ہے جب تک پانی گاجروں کا خوش نہیں ہو جاتا آپ نے اس میں کوئی بھی چیز نہیں ڈال لی اور ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو بنانا ہے یہاں گاجروں کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں تھری فورت کب جو ہے وہ چینیر ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح اس کو میکس کریں گے یہاں چینی کے شیرے میں ہی اب ہمیں اسے دس سے پندرہ منٹ تک اچھی طرح بھونیں گے یہاں ہم اب تین سے چار ایڈر لیچی پاڈر اس میں شامل کریں گے کاجروں کا سارا پانی خوشک ہو جانے کے بعد اب ہم اس میں ایک سو پچیس گرام کی شامل کریں گے گی شامل کر لینے کے بعد اس کو اچھی طرح اپنے میکس کرنا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاجروں کا رنگ بلکل بھی کالا نہیں ہوا اور یہ بہت ہی مزیدار حلوہ آج دیار ہوگا بلکل اس کا ذائقہ جو بزاری حلوے جیسا ہوگا اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور پلیز مجھے کمنٹ میں بتاتے رہیں اب آپ نے ایک بٹن میں دور سے تین ٹیپل سپون گھی شامل کرنا ہے اور اس میں پاؤں کھویا ڈال دینا ہے گھوئے کو اچھی طرح آپ نے پگھلانا ہے اس کے اندر گھوئے کو اچھی طرح آپ نے پگھلانا ہے اس کے اندر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھویا اچھی طرح پگھل چکا ہے اب آپ نے دو عدد انڈوں کو اچھی طرح پھینٹ کے اس میں شامل کر دینا ہے اور اسے ہلاتے رہنا ہے چمچ کے مدد سے اچھی طرح اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے اور تب تک آپ نے اسے ہلاتے رہنا ہے جب تک یہ کھویا اور انڈے کنارے نہیں چھوڑ جاتے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب کھویا اور انڈے نے کنارے چھوڑنے شروع کر دی ہیں جب کھویا اور انڈے ایسے کنارے چھوڑنا شروع کر دی ہیں اس کے بعد آپ نے گاجروں اس میں شامل کر دینا ہے یا اس امیزے کو گاجروں میں شامل کر دینا ہے یہ آپ کی مرضی ہے میں نے گاجریں اس میں شامل کر دی ہیں اب اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے آپ نے اور پانچ سے دس منٹ تک ہلکی آنچ پر اسے پڑے رہنے دینا ہے مزے دار بزاری حلوہ تیار ہے اس پہ اب آپ پستے اور چاندی کور کچھ بھی لگا کے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں انڈے بھی پوائل کر کے کاٹ کے اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں اگر میری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹیک کیر آف یورسیلف اللہ حافظ